بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈا پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے جو ہماری ہیر گروتھ کو پروموٹ کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے بال جھڑتے ہیں یا پتلے ہیں تو یہ آپ کے بالوں کی گروتھ کافی تیز کرے گا آپ کے بالوں کو گھنا کرے گا اور اگر آپ کے بال کمزور ہیں ٹوٹتے ہیں اور ڈیمج بھی ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہے بہت ہی بہترین ہے اگر آپ کے بال ڈل ہیں ڈرائی ہیر ہے مطلب ہے اگر آپ کے ہیر کا کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے کوئی مسئلہ ہے تو اس آئل کو اس مکسچر کو اپنے بالوں میں اپلائی کرنا آپ اگر سٹارٹ کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ اپلیکیشن سے ہی آپ کے بال کافی سلکی سموتھ ہوں گے آپ کے بالوں کی جو ڈرائی نس ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گے اور آپ کے بال کافی لمبے اور گھنے ہوں گے آپ نے اس کو ہفتے میں دو سے تین بار لازمی اپلائی کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ ون منت میں ہی آپ کو اپنے بالوں کی لینٹ میں واضح فرق محسوس ہوگا تو چلے ہم شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو اپنے گھر میں کس طرح تیار کرنا ہے اور اس کو اپنے بالوں میں کس طرح اپلائی کرنا ہے تو دوستو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اور اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز کو لائک کر دیں دوستو اس کو تیار کرنے کے لئے جس چیز کی ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے وہ ہے انڈہ آپ نے ایک پورا انڈہ لینا ہے مطلب کہ آپ نے زردی اور صفیادی کو علیدہ علیدہ نہیں کرنا اس کو پورے انڈے کو لینا ہے اور اس میں جو دوسری چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے کیسٹرائل کیسٹرائل آپ کو ایزیلی مارکیٹ سے مل جائے گا آپ نے ایک انڈے میں دو چمچ ٹیسٹرائل ایڈ کرنا ہے اور ان دونوں کو آپ نے مکس کرنا ہے یہ بہت ہی زبردست مکسٹر ہے جو ہمارے بالوں کی گروہت کیلئے بہت اہم ہے اور اس میں جو میں نے دو چیزیں مکس کی ہیں وہ آپ کو ایزیلی کہیں سے بھی مل جائیں گی کسی بھی مارکیٹ سے اور اب آپ نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے اس کو اپلائی کرنا ہے آپ نے اپنے بالوں میں اس کو اچھی طرح لگانا ہے جڑوں سے لے کے سیروں تک آپ اس کو پورے بالوں میں اپلائی کریں اپلائی کرنے کے بعد جاور کیپ پین لینا ہے تقریباً دو گھنٹے کے لیے اس کو لازمی اپنے بالوں میں لگا رہنے دینا ہے پھر آپ اپنے بالوں کو واش کر لیں اچھے سے شیمپو کی مدد سے واش کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال سموتھ ہو گئے ہیں شائننگ ان میں آگیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے بال جھڑتے ہیں تو آپ کے بال جھڑنا بھی ختم ہو جائیں گے صرف اور صرف میں دو چیزوں کا استعمال کیا ہے جو آپ کو بہت ایزی لی مل جائیں گے سب کے کچن میں لازمی موجود ہوتی ہیں آپ نے اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا آج کی ویڈیو کے ساتھ ساتھ آج کا لیسن بتاتی چلوں مولا حسین علیہ السلام کا کول ہے جو لوگ خدا کی عبادت کسی چیز جنت کی خواہش کیلئے کرتے ہیں ان کی عبادت تاجروں کی عبادت ہے اور جو لوگ خدا کی عبادت کسی چیز مطلب دوزک کے خوف سے کرتے ہیں تو ان کی عبادت گلاموں کی عبادت ہے اور جو لوگ خدا کی عبادت شکر کے عنوان سے کرتے ہیں تو وہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے اور یہیں سب سے افضل عبادت ہے امید ہے آپ کو آج کا لیسن سمجھ آئے ہوگا مجھے یہ بات بہت اچھی لگی اور دل کیا کہ اسے اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کروں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور بہت اچھی لگے گی آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبکرائب کرتے ہیں میری ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں شکریہ اللہ حافظ